جنوبی پنجاب میں ایک دن چھٹی کے بعد آج دوبارہ سے آتے کی تقسیم کامل چاری انتظامی کی طرف سے آتا پوائنٹس پر خاطر خواہ انتظامات کسی بھی ناگہانی صورت نحاں سے نمتنے کے لیے پولیس حلکار تائیونات رش کم کرنے کے لیے کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی متعدد ازلام میں نئے پوائنٹس کا این نہ کتار نہ انتظار شہریوں کو فوری آتا فراہم کیا جانے لگا ایسا نقدام پر شہریوں کی حکومت کو دعائیں ملتان میں رمضان پیکج کے تحت مفتا آتے کی تقسیم رش کے باوجود مثال ایک دامات پولیس سیول ڈیفنس حلکار تائینات عمل میں اضافہ ہونے سے لوگوں کو آتے کی فراہمی میں آسانی عوام سے تعاون کرنے کی اپیل ادھر میونسپل سٹریڈیم خانے وال میں مفتا آتے کی فراہمی کے لیے بڈیس کاؤنٹرز لگائے گئے ہیں بہاول پور میں اب تک آتے کے دس لاکھ پھیلے تقسیم کیے جا چکے رمسان ریلی پیکج کے تحت چار لاکھ اسیز ہزار خاندانوں کو آتا فراہم کیا گیا اب آسیہ ہائیس کول میں بہترین انتظامات مرد و خواتین آدھے گھنٹے کے بعد آتا وصول کر کے واپس لوٹنے لگے ملتان میں حکومتی حکمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی الپی جی دو سو نتیس کی بجائے دو سو ساٹھ روپے کی کلوں میں فروغ منمانے ریٹس غریب رکشہ ڈرائیورز کو ریلیف نہ مل سکا دکانتاروں کے مطابق نئی قیمت والی گیاستانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں انتظامیہ سے قیمتوں کو مصالحل کرنے کا مطالبہ ریلیف کی آس میں یوٹیلیٹی سٹورز کا رکھ کرنے والے شہری وائیوز اشیاء کے ریٹس سن کر سارفین کے ہوش اڑ جاتے ہیں ملتان میں سفسیڈی کے باوجود بھی قیمتیں پہنچ سے باہر گی چینی چاول اور دیگر اشیاء ضروریہ کو ہاں تک نہیں لگایا جا رہا ملتان کا بوسیدہ سیوریڈ سسٹم و بالے جان الجلان روڈ جوگ شاہ عباس میں سیوریڈ کے ناکیس انسلامات گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا مین ہولز کھولے تافن جدہ محول میں سانس لینا تک محال ہو گیا مرشو کی بھرمار بیماریاں عام علاقہ مکینوں نے اصلاح حوال کی اپیل کر دی ادھر المصطفیٰ روڈ 18 سال سے سیوریڈ سسٹم سے محروم مسائل نے علاقہ مکینوں کا جینا حرام کر دیا سخی سروے میں روجانی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار گڑے رہگیروں کے لیے پریشانی کا سبب حادثات مامون اب تک متعدد افراد معذور ہو چکے پندرہ سال سے روڈ کی تعمیر و مرمت نہیں ہوئی علاقہ مکینوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ادھر رنگپور میں محقبہ ہائیوے اور انتظامے کی مبینہ نا اہلی مزفر گڑھ روڈ کے کناروں پر پڑھنے والے گڑھیں انتظامے کی نصروں سے اوچھل ملتان واسا کی ناہلی ٹیمبر مارکیٹ میں سال کا گڑھ بن گئی صدر ٹیمبر مارکیٹ حافظ صادقی روحی سے گفتگو کہا ٹیمبر مارکیٹ کا روٹوٹ فوٹ کا شکار ہے مٹی اڑنے سے تاجر سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے لیاقت پر میں حکیم آباد جناس کا بنیادی سہولیات سے محروم کچھرے کے امبار وضوح کیلئے لگائی گئی ٹوٹیاں غائب میں انداخلی دات سے پرگٹر کا ٹھکن غائب شہریوں کی گرنے کا خدشہ متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کی اپین پانچ خطرناک بیلڈنگز والے سکول کی تعمیر نامکمل میک میں ایڈوکیشن بہاولپور کو تحفظات کارکردگی غیر تسلی بخش قرار میک میں بیلڈنگ کو چار کروڑ افیر ریلیز کیے جا چکے چیف ایگزیکٹیو ایڈوکیشن کا تعمیر جل مکمل کرنے کا مطالبہ انتظامیہ پارکنگ مافیا کے سامنے بے بس اہم ذرکاری مارتوں کے سامنے غیر خانونی پارکنگ سٹینڈز خط نہ ہو سکے کے چہرے کے سامنے ٹرافک جام معمول ایمبلنسز تک پھنس جاتی ہیں ریلوے انتظامیہ مسافروں کو سہولیات کے پراہمی میں ناکام ملتان ریلوے سٹیشن پر صفائی سیکیورٹی کے ناکس انتظامات صرف ایک وارک تھرو گیٹ نس سکیننگ مشین بھی خراب بغیر چیکنگ ریلوے سٹیشن پر عام طرف جاری ریٹیلرز کی لوٹ مار امدادی رکم سے کٹوٹی جاری کروڑ پکا میں بی آئی ایس پی کی مستحق خواتین کی رکم سے ہزار سے ڈیر ہزار روپے تک کاٹے جانے لگے خواتین پریشان آلہ حکام سے نوٹس اینکیہ پی اول لائن انسٹرام پیپر نکالنے میں مشکلات درپیش صدر اشٹرام فروش مہر ارشد سنڈھل کی ملتان میں روحی سے گفتگو انتظامیہ سے ویب سائٹ تک رسائی آسان بنانے کی اپیل انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولت پراہم کرنے کا مطالبہ ملتان میں پی ٹی آئی کے درمیان درادے ٹکٹ کی جم شدت افتیار کر گئی چیرمین مارکٹ کمیٹی شیخ تاہیر کی ناراض کی کھل کر سامنے آگئی شیخ تاہیر کا شاہ محمود کے ہلکے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کہا ہر ورکر کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے حاصل پر میں روحی ٹیم کی نشان دہی پر ایکشن گھر میں سٹوک کیا گیا سرکاری آٹا برامت سپیشل میجسٹریٹ اور ایسے چوتھانا سٹی کا مکان پر شاپا سرکاری آٹے کے چیاسی تھیلیاں برامت ہوئی ملتن موقع سے فرار سپیشل میجسٹریٹ ملک ارشاد نے روحی ٹیم کی کارکردی کی کو سراحہ اور کہا آٹے میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف سف کاروائی ہوگی بھکر میں سرکاری گندوں میں ملاوت کا معاملہ افتدائی تفتیش کے بعد اسسسن پوڈ کنٹرولر موٹل سیکیٹری پوڈ نے گندوں میں ریت مٹھی کی ملاوت پر ایکشن لیا تھا کارٹن فیکٹری کے گودام سے تین سو بوری گندوں تحویر ملی گئی تھی لودھرہ میتو جاوزاد مافیا کے خلاف اوپریشن ڈی ایس پی ٹرافک میاب دل رہو پرین ایکشن سٹیڈیم ٹوڈ کے ارول فکر روڈ پر کارن تجاوزاد کا خاتمہ آئندہ بھی ایسی کاروائیان چاری رکھنے کا عظم ڈیپٹی کمیشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد آوان کی کھلی کچہری سالین کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے احکامات ہر ماہ یکم اور دو تاریخ کو کھلی کچہری لگائی جاتی ہے آتا پوائنٹ پر شہریوں کے سہولت کے لیے بہترین انتسامات ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا خطاب پولیس سبسنوں کے لیے خوشخبری 192 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹرز کے عوضے پر ترقی نوٹیفیکشن جاری ملتان سے چھے بہاول پور دو ڈی جی خان ڈیویجن کے پندرہ ایس آئی سرکی پانے والوں میں شامل ملاغفین کو تین سال کے لیے پروبیشن پیریڈ مکمل کرنا ہوگا سب انسپیکٹر مسعود احمد مدد ملاغفت پوری کر ہونے پر ریٹائر ایرپیو آفیس بہاول پور میں الودائی تقریب سب انسپیکٹر مقصود احمد کو گل دستا اور یاد گاری شیرد دی گئی پولیس کی گاری گھر تک شور کر آئی بہاول پور میں آئی جی پنجاب کے پولیس فورس کی ویل فیر کے حوالے سے اقدامات ڈی پیو بہاول پور سید محمد عباس نے پولیس افسران کے حافظہ قرآن بچوں میں ایک ایک لاکھ کے کیش انامات تقسیم کیے ڈی پیو نے بچوں کو شاباشی دی اور والدین کو نیک تربیت کرنے پس رہا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوش قبری مورل بازار بھیرہ میں شہریوں کو سہولت بدل سار کان کر دیا گیا سبزی اور فروٹ مارکٹ ریٹ سے بیس سے پچیس روپے کم قیمت پر دستیاب ہے بیس مٹن چکن بھی عوام کو کم ریٹ پر ملے گا سہولت بازار میں تمام اشیاء خورنوش بیس سے تیس بیس سے کم قیمت میں فروف کی جا رہی ہے شہریوں میں مفتاٹی کی تقسیم بھی جاری ہے بہرہ کے مکینوں نے مورل بازار منیجمنٹ کے اس اقدام کو خوب سرہا ماہ سیام میں برکتیں ہی برکتیں ملتان میں تاجروں کی طرف سے بڑا ریلیف روزہ داروں کے لیے بھلو کی قیمتوں میں نمائی کمی بار برکت مہینے میں خدا کی رحمتیں حاصل کرنی چاہیے صدر سبزی اور فروٹ مندی ردیم قریشی کی روحی سے خصوصی گفتگو خانپن میں میپکو کا رمضان المبارک میں ایسین اقدام سہری افتاری کے دوران بجلی کا بلاتات الفراہمی جاری شکایات سینٹرز میں میپکو عملہ الیٹ ایمرجنسی ٹرانس فارمر ٹرالیم بھی موجود ہیں ایس ایس پی اوپریشنز ملتان بھی متحارک شہر بھر میں قائم مقلیف آٹا پوائنٹس کا دورہ کیا انتظامات کا جائزہ سرگودہ میں دس پوائنٹس پر آتا تقسیم کیا جا رہا ہے سینٹرز کی نکرانی کمیشنر اچمل بھٹی کر رہے ہیں میٹرک کیس علانہ امتحانات کا آج سے آگاز جنوبی پنجاب کی انتظامیہ طلبہ کو پور سکون ماحول کی فراہنی کے لیے متحارک امتحان مراکس کے گئر سیکیورٹی کے ست انتظامات ملتان سالیمی بورڈ کی حدود میں چار سو سولہ امتحان مراکس قائم امتحانات میں اڑھائی لاکھ سے زیادہ طلبہ حصہ لے رہے ہیں سائینات عملے کو طلبہ کی بہترین راہنمائے کرنے کی ہدایت رحمیر کانمین صاف آفٹرنون سکول سسٹم کی اصادزہ کے لیے خوش قبری عید سے قبل ایک ماہ کی تنکار جاری کی جائے گی ایڈوکیشن اوٹورٹی اپنے محفوظ کرتا برجب سے دو کروڑ تیس لاکھ روپیر جاری کرے گی ساتزہ چھ ماہ سے تنکارینا ملنے پر پریشان تھے ڈسٹرک ہیلت اوٹورٹی رحیمیہ خان کا احسن اقدام سلہ بھر میں مسید چانتیس بنیادی مراکس چوبیس گھنٹے پار دورانے زجکی شرائع امواہ کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی تربیت دائیوں کی بجائے تربیت یافتہ عملے سے زجکی کروانے کی ہدایت نگران وزیعالہ پنجاب سید موسی نکوی کے دورے پر خوشی ہوئی پرنسپل کائدیازم میڈیکل کالج بہاولپور سوفیا فرق کہتی ہیں وزیعالہ کے بغیر پروٹوکول دورے پر حیران ہو مریضوں سے سہولیات پر اہمی عدیات بارے پوچھا ٹکنولوجی کے استعمال سے سب جو کی پیداوار میں اضافہ رحمیہ خانمے پندرہ روزہ ٹریننگ کا آغاز دمین داروں زرائی کالج کے طلباتی شرکت ڈائریکٹر انسٹیوٹ می ایم تیاز احمد سینئر انسٹرکٹر جمیل الرحمان کا آگاہی لیکچر گرلز کائیڈ بہاولپور کی ایگزیکٹیوز کا اچھلاس سابق ایمہ نے پروین مصوب بھٹی نے صدارت کی پروگرام کے ذریعے بچیوں کی صلاحیتوں کو اُبھارا جاتا ہے گرلز کائیڈ کل کو مفید معاشرے اور خاندان کی بنیاد رکھتی ہے